بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ ایک ایسا بزنس آئیڈیا آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں جو کم سے کم انویسمنٹ سے شروع ہو وہ جس میں زیادہ سے زیادہ منافع ہو تو دوستو آج بھی ایک ایسا ہی بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں جو صرف اور صرف چار لاکھ روپے سے شروع ہو سکتا ہے اور مہانہ بہ آسانی سے اسی ہنزار سے لے کر ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی کمائی کی جا سکتی ہے دوستو بہت بہترین اور سکسیسفل بزنس آئیڈیا ہے بزنس کون سائے اور کیسے کرنا ہے یہ تمام تر ڈیڈیل اسی ہی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر پہلے باہر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے حقین کو تباہ دیں تاکہ کبھی بھی کوئی بزنس آئیڈیا آئے آپ تک پہلے پہنچ جائے تو دوستو آج کا جو یہ بزنس آئیڈیا ہے یہ بزنس آئیڈیا ہے سلور پیپر کا دوستو سلور پیپر اکثر کھانے کو گرم رکھنے میں استعمال ہوتا ہے اس کے عوض بھی بہت سارے استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ چیز کھانے کو گرم رکھتی ہے اسی وجہ سے یہ کھانے کو گرم رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ چیز آپ لوگ کو ہر چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ ڈھابے بڑی ہوتیلز گھروں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا تو دوستو اس کا کاروبار آپ لوگ کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے ایک بات میں آپ لوگ کو بتا دا چلوں جو یہ مشینری میں بتا رہا ہوں اسے آپ لوگ اپنے گھر پر لگا کر گھر کی چھت سے ہی آپ لوگ اپنی گھر پر گھر کی چھت پر ہی یہ مشین پلانٹ کریں اور وہیں پر یہ کاروبار شروع کر دیں اور چار لاکھ روپے کی انویسمنٹ کریں دو لاکھ روپے کی آپ لوگ مشین ریٹ پرچیس کریں صرف ایک ہی مشین آپ لوگ کو چاہیے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دوسرے جو پیپر رول ہوتے ہیں سلور کلر کے یہ رول کی شیپ میں آتے ہیں بڑے بڑے رول ہوتے ہیں یہ کیجی کے حساب سے آپ لوگوں کو ملتے ہیں یہ رول آپ لوگوں نے ایک لاکھ روپے کی مارکیٹ سے پرچیس کرنے ہیں یہ آپ لوگوں کو صدر سے رول بنے بنائیں مل جاتے ہیں یہ رول آپ لوگوں نے صدر سے ہی پرچیس کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس کاروبار کو کیسے کرنا ہے دوستو آپ لوگوں نے اس کاروبار کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کس مشین کو آپ لوگ سنگل فیز لائٹ پر ہی آن کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے مشین کو لائٹ پر چلانا ہوگا دوستو پھر اس میں مشین میں مختلف قسم کی راڈے لگیے ہوتی ہیں مختلف سائز کے رول بنانے کے لئے آپ لوگوں نے وہ سلور پیپر کی رول ان راڈوں میں فکس کرنے ہوتے ہیں آپ ایک سے زیادہ رول ایک ہی ٹائم پر فکس کر سکتے ہیں وہ بھی مختلف قسم کے اور اس میں مختلف راڈے دی بھی جاتی ہیں جس کی مدد سے آپ لوگ ڈیفرنٹ جو رول ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور ایک جیسے رول لگا سکتے ہیں پھر مشین جسی ہی آن ہوگی تو یہ جو رول بڑے رول ہوں گی یہ مشین ان کو چھوٹے رولوں میں کنورٹ کر کے خود ہی ان کو پیک کرتی چاہے گی پھر آپ لوگوں نے ان کو جو سیلو ٹیپ ہوتی ہے ان کی مدد سے ان کو پیک کر دینا ہے اس طرح سے پیک کرنا ہے بس جیسے ان کی پیکنگ دوبارہ کھل لینا پھر یہ آپ لوگ کے مارکیٹ میں سیل ہونے کے لئے ریڈی ہوں گی دوستو اس سلور پیپر کی مارکیٹ میں بڑی ویلیو ہے یہ بڑا ہی مہنگا دیکھتا ہے آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا جو رول ہوتا ہے وہ آپ لوگ کا خرچہ اس پر آ جاتا ہے ستائیس روپے جس میں آپ لوگ کی لیبر اس میں آپ لوگ کا جو رول کا خرچہ اور لائٹ وغیر کا خرچہ آ جاتا ہے ستائیس روپے میں آپ لوگ کے تمام تر اخراجات آ جاتے ہیں چالیس روپے کا آپ لوگ اسے آگے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں چالیس روپے کا یعنی تیرہ روپے آپ لوگوں کو فی رول پر بجت ہو رہی ہے تو دن میں صرف اور صرف ایک ہزار رول بھی سیل کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بجت مل جاتی ہے تیرہ ہزار روپے کی اور صرف پانچ سو سیل کرتے ہیں تو تو آپ لوگوں کو یہ بجت ہو جاتی ہے ساڑھے چھ ہزار روپے کی دوستو ساڑھے چھ ہزار روپے کی بجت کوئی کم بجت نہیں ہے صرف اور صرف پانچ سو جو اس کے جو پیپر رول ہوتے ہیں سلور کے وہ سیل کرتے ہیں دوستو سیلنگ پوائنٹ کی بات کریں تو آپ لوگ انہیں پاس آنی سے کسی بھی ہوتیل کو دھابے کو کسی بھی ریسٹورنٹ کو اس کے علاوہ آپ لوگ انہیں شوپنگ سینٹر اس کے علاوہ جو سپر مارکیٹ ہوتے ہیں وہاں پر اور ہول سیل پر بھی سیل کر سکتے ہیں دوستو یہ کاروبار بہت ہی بہترین کاروبار ہے اس کے لیے صرف ایک مزدور چاہیے گھر کی نورمل لائٹ چاہیے ایک کمرہ یا گھر کی کوئی چھت چاہیے ڈیفرنٹ رول آپ لوگ مارکیٹ سے لے آئیں سلور پیپر کے آپ لوگ انہیں کہیں گے سلور پیپر کے رول دے تو کاروبار کرنے کے لیے وہ آپ لوگ کو ٹوٹل سمجھا دیں گے کہ ایک رول آپ لوگ کو کتنا کا پڑتا ہے اور اس میں سے آپ کی کتنے رول نکلیں گے آپ کو کتنی بجت ہونے والی ہے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے رول بھی بنتے ہیں بڑے رول بھی بنتے ہیں یہ دیکھیں مشین کی ڈائی جو لگوی ہو جو اس کے سائز کے مطابق ہوتا ہے آپ کونسی ڈائی لگاتے ہیں تو اس میں اس قسم کا اس سے ارامتی رلاپلوں کا تیار ہوگا تو اسی طریقے سے یہ کاروبار آپ لوگوں نے کرنا ہے اور آپ لوگوں نے مہانہ اس سے لاکھوں روپے کمانے ہیں تو امید کرتے ہیں یہ چھوٹا سا بزنس آئیڈیا تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگا پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ